بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس سسلے کا سیچریٹ فیٹ کا آخری لیکچر ہے یہ دیکھیں میرے منٹور ڈاکٹر پروفیسر جیسن فنگ بھی یہی کہہ رہے ہیں تمام سٹیڈی کرنے کے بعد ان کے ایک ایک ڈیڈیڈ گھنٹے کے بہتاشا لیکچر ہیں کہ جب آپ سیچریٹ فیٹ کھاتے ہیں اس کا بلڈ فیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلڈ فیٹ کہاں سے آتا ہے جب آپ کاربوڈیڈ کھاتے ہیں بلڈ میں ایک ٹریکر سائٹ اور وہ بڑھتا ہے کرسٹال یہ ایک بہت بڑی سٹیڈی تھی پرسپیکٹی سٹیڈی تھی ایک لاکھ پینتیس ہزار تین سو پینتیس مریزوں میں کی گئی تھی اٹھارہ کنٹریز میں تھے پانچ بریزموں میں کی گئی بہت بڑی سٹیڈی ہے اور پرسپیکٹی سٹیڈی ہے اس کے ریزلٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام فیٹ جو آپ کھاتے ہیں اس کا دل کے ہارڈ اٹیک سے مارٹیلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کاربوڈیٹ زیادہ کھانے سے ہارڈ اٹیک مارٹیلٹی ڈیتھ ہو رہی ہے پھر اسی سٹیڈی نے دوبارہ یہ چیز ثابت کی تھی کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس میں پھر دوبارہ بتایا کہ کاربوڈیٹ ہے جو کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں آپ سٹارچ خاص کر گندم وغیرہ اس سے اور شگر یہ ہارڈ اٹیک اور کارڈک ڈیتھ کی بڑی وجہ ہے موت کی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جب کاربوڈیٹ زیادہ کھاتے ہیں تو شگر س اس نے جو آتی ہے وہ بلڈ ویسل کی انڈو تھیلیم کو ڈیمج کرتی ہے اگرل ایکشن میں انشاءاللہ پلیک کے بارے میں بناوں گا اسی سے کولسٹال بڑھتا ہے الڈیل بڑھتا ہے اور کولسٹال آتا ہے رپیئر کرنے کے لیے اور وہ آٹی بلاگ ہوتی ہے اس کے بعد سارا سٹوک اور ہارٹ ٹیک سارا شروع ہو جاتا ہے اس کی بڑی وجہ کاربوڈیٹ ہیں فیٹ نہیں ہیں مکھن نہیں ہیں دیسیگی نہیں ہیں یہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں ابھی تک کوئی ایک سٹڈی ایس نہیں آئی جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ سچوٹ فیٹ کا مطبع ہے مکھن گی کوکونٹ آئل یہ خطرناک ہے آپ کے لیے پرابلم وہی ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ آناج کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں شوگر کھاتے ہیں اس سے کاربوڈیٹ جاتا ہے کاربوڈیٹ فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ لیور میں گلوکوز سے پائروویٹ پورا سائیکل ہے اور یہ فیٹی حصل بن رہا ہے ٹرائگر سائیڈ یہ پوری ڈیٹیل میں میں اسے لیکچر بناؤں گا کہ ہماری جسم گلوکوز سٹور ہوگا دو شگل میں ایک ہوگا گلوکوز سٹورج کے لیے 24 آور کے لیے اور اس کے بعد ایکسٹر جتنا گلوکوز آپ کھائیں گے وہ سارا فیٹی ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ثابت ہو گیا ہے ہنڈر پرسن فیٹ کھانے سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھے گا یاد رکھنا کاربوڈیٹ کھانے سے ٹرائگر سرائیڈ کولسٹرال سب کچھ بڑھے گا اور وزن بھی بڑھے گا دیسی گی کھائیں مکھن کھائیں بیف ٹیلو بی ایل کی چربی بکرے کی چربی دمبے کی چربی دمبے کی چکی یہ بہترین فیٹ ہیں انڈے فیٹی فیش کولیوریل یہ آپ جتنا چائے کھا سکتے ہیں اس کا کوئی نقصہ ہے اس کا کوکنٹ آئل ہے یہ سچوٹ فیٹ ہے اور اکسٹر ویجنالیوائل اور اخروٹ بادام پستاشو پستے یہ بہترین فیٹ ہے جو کہ آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کاربوڈیٹ نہیں کھا رہے ایک بات پھر یاد رکھنا اگر آپ کاربوڈیٹ کے ساتھ ہی فیٹ کھائیں گے تو پھر سارا کنورٹ ہوگا گلوڈ ٹائگریسٹائیڈ میں اس میں وہ خطرناک ہے اب یہ بہترین فیٹ چربی جو پچھلے سو سال میں نے بنیا وہ مارجرین ہے یہ فیٹری میں بننے والا مکھن ہے یہ پوائزن ہے بچوں کو بند کر دیں تمام کوکنگ آئے اور ٹرانس فیٹ یہ جو گی ہے یہ دیکھیں پچھلے ایک سو ایک سال میں اچھا بڑا ہم انیس سو دس میں مکھن کھا رہے تھے جب یہ آیا مارجرین اس کے سیل بڑھائی مارکیٹنگ کر کے اور مکھن کھانے لوگوں نے کم کر دیا اور یہی عرہ ہے پچاس پچونجہ ساٹھ کا جب ہارٹ اٹیک سٹوک فالج اور کینسر بڑھنا شروع ہوا یہ گراف اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ ساٹھ کے اشرے میں جب مارجرین پیک پہنچا مکھن کھانا چھوڑ دیا تو ساری بیماریاں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں سیونٹی ایٹی تک میں پورے لاہور میں کارڈک سینٹر سٹنڈ ڈالنے کا ڈیلیسز کا ایک سینٹر بھی نہیں تھا ایک میوہ اسپسال میں چھوڑا ستہ تو اس سے یہ چیز ث کاربادیٹ ہے سچیٹ فیٹ ہے وہ نہیں ہے تو یہ چیز بار بار سارے ثابت کر رہے ہیں میں بھی دوبارہ بار بار کر رہا ہوں کہ شگری فوڈ سے انسولین آتی ہے انسولین ڈیمیج کرتی ہے ایکسٹر شگر کو ٹرائگرسائیڈ اور کولیسٹرال میں شیفٹ کر دیتی ہے تو اس لیے ڈائٹری کاربادیٹ چھوڑ دیں یہ ایک چارٹ ہے بڑی مینہ سے تیار کیا گیا ہے اس میں سارے سوالوں کا جواب مل جائے گئے اس کو آپ ڈاؤنڈڈ کر لیں یہ سب سے پہلے آپ دیک ہیں کہ سچیٹ فیٹ دیسی گھی ایک چمچ میں سنتالیس سے پچونجہ پرسنٹ ہوتا ہے سارا نہیں ہوتا سب جھوڑ بتا رہے ہیں اس کو بڑے غور سے سننا ہے بیف ٹیلو میں پچاس پرسنٹ سچیٹ فیٹ ہے مٹن میں سنتالیس پرسنٹ ہے ویجیٹیبل آئل میں چودہ پرسنٹ ہے ایکسٹر ویرجن علیو آئل میں چودہ پرسنٹ ہے اور کوکنٹ آئل میں ترہ سی پرسنٹ ہے یہ سابق ہے انسچیٹ فیٹی ایسیڈ دیسی گھی میں بیس سے بائس پرسنٹ ہے سار سچیٹ فیٹ نہیں ہے یہ وہ اچھا فیٹ ہے جس کو کہتے ہیں وہ میگا تیر میگا سیکس بیف ٹیلو میں بیتالیس پرسنٹ ہے اور زیادہ اولی کیسل ہے جو بیسٹ ہے مٹن میں مٹن ٹیلو جو کہ بکرے کی یا دنبے کی چربی ہے اس میں ایک تالیس پرسنٹ ہے ویجیٹیبل آئل میں بیتالیس پرسنٹ ہے آپ بتائیں کہ کیا فرق ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں بیتالیس ہے اس میں ایک تالیس ہے تو دیسی گھی خطرناک کیوں ہو گیا آپ اچھی طرح غور کر لیں اور اس میں تیتر پرسنٹ ہے اور کوگنڈ آئل میں یہ بھی چھے پرسنٹ ہے بہت کام ہے اس میں پولی انفیجل فیٹی ایسیڈ جس میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس آتے ہیں ٹو پینٹ سکس سے تھری پرسنٹ ہے دیسی گھی میں وہ گائے کا ہو یا بیل کا ہو زیادہ فرق نہیں ہے اور بیف ٹیلو جو ہے بیل کی چربی میں تھری پینٹ نائن پرسنٹ ہے مٹن میں سیون پینٹ ایٹ پرسنٹ ہے زیادہ ہے اس کا مطبع ہے ویٹیبل آئل میں فورٹی ون پرسنٹ ہے اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اومیگا سکس ہے ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا اومیگا تھری آپ دیکھیں دیسی گھی میں پانچ سو میلی گرام ہے ایک ٹیبل سپون دس گرام میں تیرہ گرام میں بیف والے میں پوائنٹ سیون سو میلی گرام ہے مٹن میں تین سو میلی گرام ہے اومیگا تھری باقی ویٹیبل آئل میں دیکھیں ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ کونگنڈ میں زیرو ہے تو یہ دیکھیں یہی میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیف ٹیلو سب سے سست ہے دو سو روپے کلو ہے آئ یا جو کیپسول آ رہے ہیں اومیگا تھری کے وہ چالیس ہزار پے کے دو مینے کے ہیں بہت مہنگے ہیں انجل باقی جو پانچ دہزار کے ہیں وہ فراد ہیں وہ فیک ہیں وہ دو نمبر ہیں فیضا اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ بیف ٹیلو بکرے کی چربی دنبے کی لات دیسی گھی اس کو دیکھیں آپ اومیگا سکس دیکھیں ون پر ون ان میں ون ٹو ریشو ہے ون ان ٹو فور تک میں نے کہا تھا کہ نارمل ہے پانچ سو میلی گرام اومیگا تھری ہے تو گیارہ سو ہے ون ٹو ریشو بنے گی اس میں سو ہوتا اس میں دو سو ہے ون انٹو ٹو دو اور ایک کی ریشو بن گئی مٹن میں تین سو اور تین سو ون انٹو ون ریشو ہے بیسٹ ریشو یہ ہے مٹن میں اور یہ دنبے کی علیم ہے آپ دیکھیں اس میں اومیگا سکس سات ستہ رہے ہیں ون انٹو سیونٹی کی ریشو ہے یہ ٹاکسیک ہے یہ ڈیمیجنگ ہے یہ مار دے گی آپ کو جو زیتون کا تیل ہے اس میں تیسے پانچ پرسنٹ ہے ٹرانس فیٹ دیسی گی میں ٹو پینٹ فائیو ہے اور یہ اچھا ہے سی آلے ہے بہت فائدہ منٹ ٹرانس فیٹ یہ وہ نہیں ہے جو لیڈا گی ہے یا مارجن ہے یہ نیچر ٹرانس فیٹ ہے سی آلے کانجوگیٹڈ لینولینک ایسٹ کہتے ہیں اس کو پر میں الہیزہ لیکسر بناؤں گا یہ سب دو سے تین پرسنٹ ہماری فیٹ ٹیلو میں ہے وٹیمان دیکھیں اے ڈی اے کے بی ٹویل ورکولین دیسی گھی میں ہے یہی بیف ٹیلو میں ہے یہی مٹن ٹیلو میں ہے ایکٹرویجن آلیوائل میں صرف وٹیمان ای ڈی کے ہے باقی وٹیمان میں کوئی وٹیمان نہیں ہے اور کوکنٹ آل میں وٹیمان ہی زیادہ ہے انٹی اکسیڈنٹ جو کہ کینسر کو بھی مارکہ لڑتے ہیں دیسی گھی میں سب سے زیادہ ہیں بیف ٹیلو میں کم ہیں مٹن ٹیلو میں ٹو پلس ہیں اور ایکٹرویجن آلیوائل میں بھی بہت زیادہ ہیں سموک پوائنٹ دو سو ایسٹی ڈگری ہے دیسی گھی کا سب سے زیادہ ہے دو سب چتر بیف کا ہے دو سب کاسٹ مٹن کا ہے اس کا دو سو چار ہے آئل کا دو سو ساتھ ایکٹ ساتون کا تیل ہے اس کا سب سے کم ہے اور ایکٹر کنویں کوکنٹ آل کا ہے جس ٹیز میں صرف تھوڑا بہت فرائی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت ہلکا کوکنگ کر سکتے ہیں انڈے فرائی کا لیے جائز اس طرح چیزیں تو یہ ساری ٹیل تھی یہ پھر لیکچر ہے اس کو بار بار سن لیں یہ ٹیبل لکھ کے رکھ لیں میں پھر رکمنٹ کر رہا ہوں چار لیکچروں کے بعد کنکلوجن یہ نکالا ہے کہ بچوں کو پرگننٹ وومن کو میگا تھری بچے کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں تو اے ڈی ہے چارج کر جو بیماری آ رہی ہے بچوں کی سب سے زیادہ اس وجہ سے کوئی امیگا تھری نہیں مل رہے اور ویٹرمن ڈی میں لیکچر انیس بتا دیا ہے اب یہ امیگا تھری آپ بیل کی چربی لے لیں بکرے کی لے لیں دمبے کی لے لیں یا دیسی کی لے لیں یہ ہر حال میں لیں تاکہ وہ امیگا تھری کے سپلیمنٹ سے بچیں اس میں فرائٹ بہت زیادہ ہے یہ ہمارے ہاں بہترین جانور ہے ان کا دود ان کا گھی ان کا مکھن آپ لے سکتے ہیں یہ اے ٹو ملک یہ دیسی گائے ہے بینس کا بھی اے ٹو ہے یہ ساری ٹیل جو میں نے ڈیفرنس لیا تھا یہ سارے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ڈیٹیل ہے یہ سب ڈیفرنس ہے اس کے آپ سلی سے دیکھ لیں اچھا جی اللہ حافظ